بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص کسی جنت دی کو دیکھنا چاہتا ہو عبداللہ بن سلام کو دیکھ لیں اور یہ کون تھے بھائے یہ یہودی عالم تھے پہلے جی یہاں حجرت کا ہی واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے حسین بن سلام حسین بن سلام مدینہ کے ایک بڑے مشہور یہودی عالم تھے مدینہ شریف کے رہنے والوں میں تمام لوگ اپنی دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دل سے قدر کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے انہیں پرہزگاری اور نیکی کی صفات عطا فرمائی تھی استقامت اور صدا کر جیسی خوبیاں بھی ان میں پائی جاتی تھی وہ ایک خاموش ربا شخص تھے نہایت پرسکون مطمئن اور سنجیدہ زندگی گزارنے والے تھے ان کی زندگی نیکیوں میں سرگرم اور لوگوں کے نفع آسانی کے لئے وقف تھی انہوں نے اپنے عوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ گرجہ میں یہودی تھے نا ایک حصہ گرجہ میں واضح و نصیت اور عبادت کے لئے مخصوص تھا دوسرا حصہ اپنے باغ میں درختوں کی کانٹ چانٹ اور کھجوروں کی پیوندگاری کے لئے تھا اب درحمان کے پانے کھانے کون پیریہ نے بیٹھا دیس تھوڑا پڑے تھی تاکہ ہوں دساندھ سے ہی آنکھیں انہیں تھوڑا پڑے تھی تیسرا حصہ تورات کے متعلق اور دین کا علم حاصل کرنے کے لئے جب بھی تورات کی تلاوت کرنے بیٹھتے تو ان آیات پر رک کر دیر تک غور و فکر کرتے جہاں مکہ میں مربوط ہونے والے اس نبی آخری زمان کی آخری زمان کی خوشخبری ہوتی جو انبیاء سابقین کے پیغامات کی تکمیل اور ان کے سسلے کو ختم کرنے والا تھا وہ اس آنے والے نبی کے عصاف اور ان کے علامات وہ غور سے پڑتے اور اس بات پر خوشی سے جھوم اٹھتے کہ وہ اپنے شہر مکہ شریف سے حجرت کر کے یسرب مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے یہی مستقل رہش اختیار کریں گے تورات میں جب بھی انہوں اصاف اور علامات کو پڑتے یا ان کا خیال دل میں گزرتا تو یہی دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں اپنے آنکھوں سے اس نبی کو دیکھ سکوں ان سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں اللہ تعالی نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے گئے ان کی عمر کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیتر تک دراز کر دیا ان کے مقدر میں یہ بات لکھ دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کی عظیم و شام سعادت حاصل کریں وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی خبر سنی تو ان کے نام نصب ان کی صفات ان کے زمانہ ظہور اور مقام بیتر کا بغیر جائزہ لیا شنانچہ میں نے آپ کو بالکل انہوں صاف اور علامات کے مطابق بایا جو آسمانی کتاب تورات میں آپ کے متعلق لکھی ہوئی تھی نتیجے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کو میرے دل نے تسلیم کر لیا لیکن اس سلسلے میں میں نے کچھ کہنے کی بجائے میں نے اپنی زبان کو سختی کے ساتھ روکے رکھا یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے جب آپ نے یسرب پہنچ کر قبا میں قیام فرمایا جو ابھی آنے والا ہے تو وہاں سے ایک آدمی ہماری طرف آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی اطلاع دے رہا تھا اس وقت میں خجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا خجوریں اتارنے میں مصروف تھا اور میری فپی خالدہ بنت حارث اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی میں نے ایک خبر سنتے ہی زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کی فپی نے میری تکبیر کی آواز سن کر کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے اگر تو موسیٰ بن عمران کی آمد کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا میں نے ان سے کہا کہ میری فپی جان اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی اور انہی کے دین پر ہیں یہ بھی وہی دین دے کر بھیجے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور بولیں کہ یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہچاننے والے ہوں گے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تب ٹھیک ہے پھر فوراً اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا چل پڑا میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہے میں بھی اس حجوم میں شامل ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچا تو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی لوگوں اس سلام کو عام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو رات کو نماز پڑو جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تجسس بھری نظر ڈالی اور دیر تک چہرہ انور کو دیکھتا رہا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پر نور چہرہ جوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا تو حدیث پاگئے ادھا روح دکر اللہ اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھا اللہ یاد آ جائے جس کو اللہ والا بننا ہوتا ہے وہ جو انبیاء علیہ السلام کے نائبین ہیں وہ علماء رعبانین اللہ والے ہیں تو اس کا بھی دل اسی طرح کھشتا ہے یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام ہے پھر جب میں نے کریم جا کر کلمہ توحید و رسالت کی گوائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرح متوجہ ہو کے فرمایا مسمو کا تمہارا نام کیا ہے میں نے جواب دیا الہسین نو بن السلام تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بلکہ تم عبداللہ بن سلام ہو میں نے فوراں کہا کہ جی ہاں عبداللہ بن سلام ہو قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ آج کے بعد اس کے سوا میرا کوئی دوسرا نام رہے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ برطر مجلس سے واپس جا کر گھر میں اپنی بیوی بچے دوسرے رشتدانوں کو اسلام نے دعوت تھی سب نے قبول کیا اس کے ساتھ میری پھپی بھی مسلمان ہو گئیں جو اس وقت بہت بوڑی تھی میں نے سب کو تعقید کی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں میرے اور اپنے قبول اسلام کی خبر کو یہودیوں سے چھپایا رکھنا اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچ کر ان سے ان سے عرض کیا ان باتوں نے مجبور کیا کہ آج سنا دوں یہ بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی بڑی تحمت لگانے والے چھوٹ بولنے والے لوگ ہیں میں چاہتا ہوں آپ ان کے سردانوں اور رئیسوں کو بلائیں اور مجھے اپنے کسی ہجرے میں چھپا دیں پھر ان سے دریات فرمایا کہ ان کے نزدیک میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے یعنی عبداللہ بن سلام کا پھر ان سے پہلے کہ ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر ہو انہیں اسلام کی دعوت دیں کیونکہ اگر ان کو اس بات کی خبر ہو گئے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو میرے اوپر ترہ ترہ کے عیب لگائیں گے ہر قسم کی کوتائیوں کو میری طرف منصوب کریں گے اور الزام تراشی سے کام لیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کے ایک ہجرے میں چھپانے کے بعد یہود کے سرداروں کو اپنے پاس بلوایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ایمان کی رغبت دلائی اور تمام باتوں کی یاد دھیانی کرائی جن کو اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے تھے لیکن انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا بلکہ اُلٹا حق کے معاملے میں بادل طریقے سے آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے میں ہجرے میں بیٹھا ہوں گی یہ ساری باتیں سن رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول اسلام سے مایوس ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ الحسین ابن السلام کہ تمہارے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہے انہوں نے کہا وہ ہمارے سردار ہیں پیشوائیں عالم ہیں ان کے والد بھی ہمارے سردار پیشوار و عالم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارا خیال ہے تم بھی تمہارا کیا خیال ہے تم بھی اس کو قبول کرو گے اور یہ بڑے ڈھٹائی سے کہنا لگے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کریں اللہ تعالی نے اللہ تعالی ان کو اس بات سے پناہ میں رکھے گا کہ وہ اسلام استیار کریں چنانچہ ان کی بات سن کر میں ہجرے سے باہر نکلا اور ان سے کہا اے یہودیوں کی جماعت اللہ سے ڈرو اور اس دعوت کو مان لو جس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو گئے سن لو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کو خوب اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں میرے یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا تم نے جھوٹ کہا اللہ کی قسم تم ہم میں سب سے زیادہ برے سب سے برے آدمی کے بیٹے اور سب سے جائل شخص کے لڑکے ہوں انہوں نے کوئی ایسا عیب نہ چھوڑا جلز کا الزام میرے اوپر نہ لگایا ہو تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ یہودی بڑے تحمد لگانے والے جھوٹے غردار اور فاجر لوگ ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے ہو کہ پیاسہ بڑی دیتابی کے ساتھ پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا کہ کبھی ان سے جدا ہونا گوارہ نہیں کرتے تھے وہ قرآن کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ان کے زبان ہر وقت اس کی آیت کی تلاوہ سے تر رہتی تھی انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے اور عمال کے واسطے یوں وقف کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ایک ایسی بشارت جو صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین میں مشہور ہو گئی اس بشارت کے متعلق قصہ ہے جس کو قیس بن عبادہ اور دوسرے صحابہ نے یوں بیان کیا ایک مرتبہ میں مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک قیمی مجلس میں تھا اس مجلس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھنے سے روح کو تسکین اور دل کو اتمنان آسل ہوتا تھا وہ لوگوں سے بہت پیارے اور میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے جب مجلس ختم ہوئی وہ اپنے جگاز اٹھ کھڑے ہوئے تو اہلے مجلس نے کہا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا وہ انہیں دیکھ لے میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا چنانچہ میں ان کے پیچھے چل پڑا وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر کے آخری سرے پر پہنچ کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جو مجھے مل گئی انہوں نے مجھ سے دریافت کیا بھتیجے تمہاری کیا ضرورت ہے میں نے کہا جب آپ مسجد سے نکلے تو میں نے لوگوں کو آپ کے متعلقے یہ کہتے سنا کہ یہ شخص جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے یہ سن کر میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا تاب کے آپ کے حالات سے واقفیت حاصل کروں یہ معلوم کر سکوں گے لوگوں کیسے معلوم ہوا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے جنتی کون ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے لیکن لوگوں نے آپ کے متعلق جو رائم کی ہے قائم کی ہے کوئی سبب تو ضرور ہوگا فرمایا میں تم کو اس کا سبب بتاتا ہوں میں نے شوق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ارشاد فرمایے اللہ آپ کو جزائے خیر دے انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں میں ایک رات کو سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آ کر مجھ سے کہا کہ اٹھو چنانچہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا خواب میں دیکھا چلتے چلتے میں ایسی جگہ پہنچے جہاں بائیں طرف ایک راستہ جا رہا تھا جب میں نے اس راستے کی طرف ملنا چاہا تو اس نے مجھ سے کہا اس راستے کو چھوڑی ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے بائیں راستہ آپ کے لئے نہیں ہے پھر میں نے آگے دیکھا تو دہینی سنت میں ایک نہایت واضح اور صاف راستہ نظر آیا سیدھی آت کی طرف اس سے مجھ سے کہا اس راستے سے آگے چلو میں راستے پر ہو لیا اور آگے بڑھتا رہا یہاں تک ایک باغ میں جا پہنچا وہ باغ نہایت وسیع و عریض سر سبز و شاداب اور دلکش اور خوشنما تھا اس باغ کے بیچوں بیچ لوہے کا ایک ستون نصر تھا جس کی جڑ زمین میں پیوست تھی اور اس کا سر آسمان سے باتنے کر رہا تھا اور اس کا سر آسمان سے باتنے کر رہا تھا اس کے اوپر سوننے کا ایک ہلکہ تھا اس آدمی نے مجھ سے کہا اس پر چڑ جاؤں میں نے کہا میں نہیں چڑ سکوں گا تب میرے پاس ایک خادم آیا اس نے مجھے اوپر اٹھایا چنانچہ میں اس کی مدد سے اس پر چڑتا وہ آخری سرے تک پہنچ گیا اور ہلکے کو اپنے دونوں آکھوں سے پکڑ لیا اور صبح تک اسے پکڑے رہا جب صبح کے بیدار ہوا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا اور اپنا یہ خواب آپ سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستہ تم نے بائیں طرف دیکھا تھا وہ اصحاب الشمال اہل دوزت کا راستہ تھا اور جو راستہ تم کو دھامی جابنیت نظر آیا وہ اصحاب الیمین اہل جنت کا راستہ تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ باغ جس کی شادہ بھی اور رونک تم کو دلکش معلوم بھی وہ اسلام تھا اور اس کے درمیان جو ستون تھا وہ دین کا سکون تھا اور اس کے اوپر جو ہلکہ تھا وہ مضبوط ہلکہ تھا اور تم اس ہلکے کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے یعنی ایمان کے حالت میں دنیا سے جاؤ گے جنت نصیب ہو جائے گی کیسا اب بہت دیر سے آپ کو انتظار ہے نا مدینہ شریف پہنچنے کا نا پڑھا بھی نہیں جائے گا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اور شہر کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی خالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے صبح تک سفر اور دھپیر کو آرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لئے وہ روزہ نا فجد ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں شہر کے باہر آتے دور دور تک نظریں دوڑاتے جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس لوڑ جاتے اس کو تصور میں یہ باتیں آتی ہوں گی اس کے دل کا کیا حال ہوگا اور گناہ کے وقت یاد آ جائیں پھر اس کا کیا حال ہوگا پھر گناہ نہ کر کے تقوی اختیار کرے اس کا کیا حال ہوگا جب آپ علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین ایسے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے اللہ تعالی کیسے پیارے ہیں آخر ایک دن جبکہ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یسرف کی نوائی بستی قبعہ کے قریب پہنچ گئے مدینے کی لوگ اس وقت ہساں معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اس دوران مدینے کی ایک یہودی جو اپنے قلعے پر چڑھ کر سہرہ کا نظارہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفید رنگ بہت پسند تھا لیکن کوئی سادہ رنگ بغیرہ پہنے تو اس کو منع بھی نہیں ہے ان کو اگر سمجھنا چاہیے کیسے موٹر سیکل والے دیکھا کہ بہت دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں تبتی ریت پر سراب میں ان کا اکس جلک رہے ہیں یہودی بے ساختہ چلانے لگا اہلِ عرب تمہاری خوشبختی آگئی جس کے تم منتظر تھے یہ سنتے ہی انسار نے عربوں کی استقبالی رسم کے مطابق ہتھیار سنبھالے اور دیواناوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے دور پڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ جلوس کے درمیان چلتے رہے جہاں تک کہ قبا میں بنو عمر بن عوف کی بستیب تک پہنچ کر جہاں اکثر مواجرین قیام کرتے تھے کھلے میدان نہ رک گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زحمت سے بچانے کے لئے خود کھڑے ہوکے لوگوں سے ملنے لگے حضرت فرما دیتے کیا فراست تھی ماشاءاللہ محبت تھی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آآآ کر سلام کرنے لگے اس دوران سورج این سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداش ہو گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا اب سب لوگوں کو پتا چل گیا کہ مقدوم کون ہے اور خادم کون ہے یہ واقعہ پیو آٹھ ربیو الاول بیس ستمبر چھے سو بائیس اجلی کا ہے آپ قبا میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے وہاں ایک مسجد کی اب اس کے درمیان اور کتنی داستانیں بھائی مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے یہیں آپ نماز نے عدد فرماتے رہے یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سوم پر آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن میں یہ کام انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہیں قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آم ملیں مدینہ شریف میں والہانہ استقبال قبا میں چار دن قیام کر کے جمعہ بارہ ربیو الاول چوبیس ستمبر چھ سو بائیس ہجری کو آپ مدینہ کی سمت روانہ ہوئے راستے میں جمعہ کی نماز بنی سالم بن عوب کے محلے کے مسجد میں ادا کی یہ اس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ راستوں گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لئے جمعہ تھے ہر طرف نعرے لگ رہے تھے اللہ اکبر جا محبت اللہ اکبر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچیاں مسرت سے سرشار ہو کر یہ اشار پڑھ رہی تھی تلع البدر علینا من ثنیات الودائی کافلوں کو رخصت کرنے والے گھاٹی کے اوٹ سے اوٹ سے چودہوی کا چاند نکلا وَجَبْ وَشُكْرُ عَلَيْنَا مَا عَدْعَا لِلَّهِ دَعَائِن ہم پر شکر ادا کرنا لازم رہے گا جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی فرد باقی رہے اَيُّهَا الْمَبْعُوتُ فِيْنَا جِئْتَلْ بِالْأَمْرِ مُتَعَعِنِ اے وہ رسول جو ہمارے طرف بھیجے گئے آپ ایسا دین لائے جس کی ہر آلت میں ہر حال میں پیروی کی جائے گی مدینہ آمد کے آمد کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام چودہ دن تک قبعہ میں بنو عمر بن عوب کے رئیس قلصم بن حدن کے ہاں رکھا پیر بائیس ربیل اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے مصلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینہ کی قدیم آبادی میں قیام کے لئے تشریف لائے اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہیں دوڑ رہے تھے یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے کچھ یوں پکار رہے تھے اللہ کے نبی آگئے اللہ کے نبی آگئے بنجان گلیوں میں لوگوں کی جماعتیں آگئے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹنی کی مہارت ہاں میں درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیے ہمارے ہاں قیام فرمائیے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹنی کو جانے دو یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی نہنیال بن نجار کے گلیوں میں پہنچے تو اونٹنی ایک جگہ از خود بیٹھ گئی بن نجار کی کمسن بچیاں خوشی سے یہ اشار پڑھنے لگی نحن و جوار من بنین نجار یا حبدا محمد من جار ہم بن نجار کی لڑکیاں ہیں کیا خوشی کا مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے ہیں ساتھی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو منزلہ مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے گھر کی نچلی منزل میں قیام فرمایا یعودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام اُس دن اپنے باق سے خجونیں اتار رہے تھے وہ آزل خدمت ہوئے اور علامت نبوت کو پہچان لیا اور اسلام لے آئے جن کا واقعہ ابھی سنا لیا تاکہ اس موقع پر مزہ بڑھ جائے حضرت والا پہر شیخ نے فرمایا کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں نیچے آپ صلی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے اوپر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ ایسا نہیں ہوگا آپ اوپر تشریف لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفد آتے رہیں گے تو مشکل ہوگا لیکن دونوں اتنا گھبرائے ہوئے ہوتے تھے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ نیم تک نہیں ہوتی تھی ایک بار پانی گر گیا تو پھر وہ اس کو خود کپڑ لگانا اور اس پر پورا بیٹھے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو یہ سب میں نے عرض دیا کہ سب باتیں نہیں لکھی نہیں بعد نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے یہ شہر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا جو میں نے عرض کیا میں نے مفتی نیم صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ اترب کہنے کے بارے میں تو فرمایا کیونکہ تاریخی روایت ابھی چل رہی ہے اس طرح ہی پڑھنا پڑے گا مدینہ تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا ہے یہ آپ کا مسکن آپ کے نام لیواؤں کا وطن اور دین اسلام کا پہلا مرکز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر چیز ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی ہے ایک روشنی تھی جو ہر شہر کے اندر اتر گئی اس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سوا کی اور نام نہیں دے سکتے یہ تاریخ کا ایک انوکہ واقعہ تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدیوں قدیم ایک شہر کسی کی محبت میں یوں ڈھل جائے کہ اپنا نام تک مٹا دیں اور شہر میں آباد کبائل اپنے سابقہ حسب و نصب کو فراموش کر کے اس ایک شخص سے نسبت کی حوالے سے پہچانے جانے لگیں مگر یہی ہوا لوگ اپنے وطن کا نام یسرب بھول گئے اب یہ نبی کا شہر تھا اور مدینت نبی کہا جانے لگا پہلے لوگ عوث خزرج اور ان کے زیلی شاکوں سے پہچانے جاتے تھے اب ہر تفریق جس میں دین کی مدد پر نصرت کرنے کا حوالہ جھلگتا ہے مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا لقب دیا اب یہ شہر مدینت نبی تھا اور شہری مہاجرین اور انسار اب ہر چیزے اسلام سے تعلق کا پتہ دیتی تھی اب ہر چیز اسلام سے تعلق کا پتہ دیتی تھی ہر رشتہ ناتہ دین کیلئے قربانی اور جان سپاری کے بنیاد پر تھا حضرت والا نے حدیث واقع ہم نے سنی حضرت والا سے جب کراچی میں بہت بڑا خوز مرابع ہونے کا خطرہ تھا تو اچانک حضرت والا رحمت اللہ لے کے دل میں اللہ نے باڑھ ڈالی کہ حضرت نے ایک بیان فرمایا وَقْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ زمان اور رنگ کا فرق اللہ کی نشانی ہے مفہوم تو پھر حضرت نے جو ہے وہ خوب نعرے بھی لگوا ہے مَنِ الْقَوْمْ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ حضرت خود بھی نعرے لگا رہے تھے اور پھر اس دن حضرت والا نے پھر یہ حدیث واقع بھی ہمیں سنائی کہ محجرت جو ہے وہ شہر بدلنے کا نام نہیں ہے مفہوم اصلی محاجر ہوئے جو گناہ چھوڑ دے ہم نے بھی حجرت کیے اب پتہ نہیں کتنے برس ہوگئے ہم نے میرے پیدائش ہی یہاں کی ہے تیرے سٹھ پرس تو یہی ہو گئے تو ہم نے بھی حجرت کی اب جب گناہ نہیں چھوڑ دے تو ہم محاجر کہاں ہوئے پھر یہ راتوں رات رسالہ چھپا ہے اور اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے اس وقت کیسے خون خرابہ اچانک بند ہو گیا تھا اچانک کیسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں لاکھوں کی تعداد نے مقتل و زبانوں میں تقسیم لیا یہ کتاب چاہاں یہاں تشریف لاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے گھر کے سامنے زمین کے خالی ٹکڑے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دی یہ زمین دو یتیم لڑکوں سہل اور سہل کی ملکیت تھی انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سن کر زمین حدیہ میں دینا چاہی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسرار کر کے انہیں قیمت دلوائی اور مسجد کی تعمیر شروع کرا دی مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ پر تھا اس کی دیواریں کچھی اینٹوں سے ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کے شاکوں سے بنائی گئی لمبا یہ ایک سو پانچ فٹ اور چوڑائی نوے فٹ تھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی تو جب بارش آتی تھی تو نیچے پانی جمع ہوتا تھا تو کیچڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بیشانی کیچڑ بھی لگائے حضرت نے فرمایا تھا آج ہم لوگ چاہتے ہیں یہ چیزیں نہیں سوچتے آج ہم لوگ چاہتے ہیں رات و رات میں علی شاہ مسجد بن جائے زبردست مدرسہ بن جائے زبردست خانکہ بن جائے اور کچھ کرنا ہی نہ پڑے فرمایا جا کر دیکھو اقتدار کس طرح ہوتی ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فتوہ بھیجتے پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بزاتے خود حصہ لیا آپ انتیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور مسلمان یہ دیکھ کر مزید جوش و جذبے سے کام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمد اور دلچسپی دیکھ کر فرماتے اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے بس تو انسار اور مہاجرین پر رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ مہاجرین کے آبادی تھے جو اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آگئے تھے چنانچہ آپ نے اس کے حل کے لیے آپس نے معاہدہ کرا کر ہر بے قسم مہاجر کو کسی نے کسی خوشحال انساری کا بھائی بنا دیا تاکہ اسے تکلیف اور پریشانی کے وقت یہاں رشتہ داروں کی کمی محسوس نہ ہو انسار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا نثبوت دیا اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات باغات دولت میں سے نصف کی پیشکش کر دی معاجرین نے جواب میں کنات اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور بقدر ضرورت مدد لینے پر ہی اکتفا کیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سات ماہ تک حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہائش پردیر رہے اس دوران آپ نے اپنے خادموں زید بن حارثہ ابو رافع رضی اللہ عنہما کو خفیہ طور پر مکہ بھیج کر پیچھے رہ جانے والے اہل و ایال حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امہ قلسوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ آ چکی تھی البتہ بڑی سائفزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو العاز کے ہاں مکہ میں تھی یہ بھی واقعہ پہ رجیب اس میں کتاب میں ہے اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹیوں حضرت اسمہ حضرت عائشہ حضرت اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا جب مسئل نبی اور پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہشگاہ کی تعمیر ہو گئی تو آپ اپنے مکان تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہشگاہ میں حضرت سعودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے الگ الگ ہجرے تعمیر کیے گئے اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بہت نیت سادی سے عمل میں آئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر اپنے ہجرے میں منتقل ہو گئی یہ شوال سن ایک ہجری کا واقعہ ہے اب دیکھیں قرآن مجید کا نزول مسلسل جاری تھا اور مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیتیں نازل ہوتی جا رہی تھیں جن میں احکام کا تناسب مکی صورتوں سے بہت زیادہ تھا دیکھیں ماکیا تھوڑا بیان ہوا اسی کتاب میں اور ہجرت ہو گئی لیکن وہاں جو آیتیں کا نزول ہوا وہ اور جو واقعہ دوسرے آئیں معجلین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھر بار اور معاشر کا کوئی انظام نہیں ہو سکا تھا یہاں بھی پیارے شیخ نے فرمایا دیکھو فضاکار کیسے تھے جمعی جمعی دکان چلی چلائی دکان چھوڑی رس کی دکانیں چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ گئے جن کے قلب مبارک میں رزاک تھے اللہ تعالی ہے جن کے قلب مبارک میں اور گھر بار چھوڑ کر آئے تو وہاں کیا ملا گھر تک نہیں ان کو مسجد نبی کے جنوبی گوشے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے قریب تھا ایک چبوترے پر جگہ دے دی گئی جس سے صفح کہا جاتا تھا یہ لوگ جو عصاب صفح کے نام سے مشہور ہوئے دن بر وہیں رہتے قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے اور آت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کے لئے ان دیگر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے جو اپنی معاشر کا انظام کر چکے تھے صفح کے بعض فقرہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ گھر لے جائے کرتے تھے عزت والا کی بات یاد آ رہی ہے یہاں فرمایا کہ یہ صحابہ جو عصاب صفحہ پر بیٹھے تھے بھئی آ رہی ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِهِ يُرِيدُونَا وَجَا مفہوم اے میرے محبوب حضرت فرما دیتے ہیں میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں لطائف ہے اے میرے بہبوب آپ اپنے اپنے پر تکلیب اٹھائیے اور اپنے گھر سے بے گر ہوئیے اور میرے عاشقوں کے ساتھ رہیے اور دو نشانیاں بتا دیں اس پر اس کے حضرت کی دو تین وعد ہیں اس پر عجیب و غریب فرمایا یہ صحابہ رضوانہ علیہ مجمعین جو عصاب صفحہ کے چبوترے پر بیٹھتے تھے آج بھی کوئی جائے مدینہ شریف عصاب صفحہ کے چبوترہ ہے مسئل نبی میں اس پر اوپر آپ دیکھیں گے تو خجور کے پتے بنے ہوئے ہوں گے آج بھی یہاں صحابہ رضوانہ علیہ مجمعین خجور کے خوشے لٹکا دیتے تھے کسی کو ایک خجور ملتی تھی اور اس کو کھا کر فرما دیتے تھے دیر تک روتے رہ دیتے تھے کہ اللہ اس ایک خجور کا تلا نہیں ہوا تابعین کو جب پتا چلا رحمت اللہ علیہ مجمعین کو تو عرض کیا کہ آپ کو خجور کی گھٹلی میں کیا مزہ ملتا تھا کہ ہم نے سنا آپ خجور کی گھٹلی کھاتے تھے فرمایا کہ جب خجور کی گھٹلی بھی نہیں ملتی تھی تب پتا چلا اس وقت کیا مزہ آتا تھا حضرت فرماتے تھے ہمارے پیٹ سے کل پرسن شاید عرض کیا تھا پراتے انڈے اور سب چیز بندی بھی ہم بدماشیاں کرتے ہیں گناہ چھوڑنے کیلئے تیار نہیں جماعت کی نماز تک نہیں پڑتے فرمایا کہ تین دلائن کے صحابہ رضوانہ علیہ مجمعین تھے نمبر ایک تیل کنگی کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بالوں میں مٹی نمبر دو جافو الجلد یہ جلدیں اتنی سوکھی ہوئی تھی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری جلدیں حضرت نے کر کے بتایا تھا آج ہماری جلدیں کیسی ہیں کتنی نرم ہیں اگر کرتا تھا تو ازار نہیں تھا اور ازار تھا تو کرتا نہیں تھا لیکن قیمت کیا لگی وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذِينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور تشریف دیا ہے بھار دیکھا کہ وہ تین دلائن والے صحابہ رضوانہ علیہ مجمعین وہاں موجود ہیں آ کر فرمایا کہ کیوں یہاں پر بیٹھے ہوں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ حالاً استقبالاً مزارے سے حالاً اور دو زمانہ حال اور ایک استقبال حالاً اور استقبالاً ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا مراد بناتے ہیں دونوں نشانیاں مل گئیں از اسی پر حضرت کے اشار ہیں میری زندگی کا حاصل میری زید کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در پر مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آگے ہے جینا اسے آگے ہے مرنا فرمایا کہ یہاں مقصود اللہ کی ذات بنا رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دوسری طرف لوگ شیخ کو مقصود بناتے ہیں اور بس چاہے سامنے کوئی حکم آ جائے اللہ معاف فرما ہے بس شیخ 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 کو پتا چلے حضرت میں فرمایا وہ ایک تماجہ مار کے دماغ ٹھیک کر دیں حالم اور استقبالم حضرت کی کتاب آفتاب نسبت معاللہ میں لکھا ہے سفر کے لئے کیا ہدایت ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے اور اس پر کتنی دیر کا بیان ہے اب اس کو تو میں نہیں کر سکتا اس وقت بیان کے شیخ کے ساتھ سفر کے اندر نیت کیا ہونے چاہیے ابھی اور آئندہ ہمیشہ میں اللہ کو مراد بناتے ہیں جو اللہ کو مراد بناے گا وہ چاہے سفر میں ہو چاہے یہاں لڑکیاں دیکھتے رہتے ہیں بدبختی کرتے رہتے ہیں یہ نتنے نظارے کرتے ہیں تعلقات بڑھاتے ہیں دوستیاں بڑھاتے ہیں پھر آنے کے بعد پھر ان سے معاملات رکھتے ہیں اللہ معاف فرمائے ان کو اللہ پھڑی ملے گا کیونکہ جانے میں نیت ہی غلط تھی کاری صاحب سے کپ لے لو گھے یہ ہی رکھنے ہیں اب تک زہر اثر اور عشاء کی فرض نمازوں دو دو رکعت پڑی جاتی تھی مدینے میں آنے کے بعد کچھ جنوبہ دو دو کی جگہ چار چار رکعت فرض کر دی گئیں دیکھ رہے ہیں دفتن فوقتن کس طرح بعض لوگ حضرت فرما دے گھبرا جاتے ہیں کہ ایک ساتھ میں کیسے گناہ چھوڑ دوں گا مجھ سے تو نہیں ہو سکتا فرمایا ارادت تو کرو ایک ایک ہی چھوڑ دو چلو بھئی لیکن پہلے بدمزلی کو چھوڑیں گے اس سے اتنا دل میں لوڈ آئے گا اس سے دوسرے گناہ جلدی جلدی چھوڑنے لگیں گے مسلمان اس وقت اوقاتِ صلاة کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے نماز کے لئے بلانے کے کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا آخر کار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں آذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جاری فرمایا پہلی آذان کا عزاز حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور وہ مسجد نبدی کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے جب یہ مشورے دیئے گئے تو حضرت والا سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب یہ طریقے صحیح نہیں ہیں یہ کلمات سنیں جیسے حضرت بلال رضی اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا بھئی بلال ازان دو جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازان دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے ساتھ تیزی سے دوڑے چادر مبارک گسٹ رہی تھی چادر مبارک گسٹ رہی تھی تو آ کر عرص کیا کہ میں نے بھی یہی کلمات سنے تھے اب دیکھئے یہاں ایک عرص کرتا چونوں ذرا بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کرے کوئی اس طرح دھیان دے اصحابِ صفحہ کے چبوترے پر کچھ لوگ صحابہ رضی اللہ علیہ موجود تھے مفتی نعیم صاحب اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانے پر الحمدللہ آج بھی بڑی طویل مجلس بھی پونے گھنٹے گھنٹے کی عجیب و غری نصیتیں ہیں تو فرمایا کہ ایسا ہر دور میں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ کچھ لوگوں کو دین کے لیے کہتے ہیں سارا وقت ہمارا ہی خرچہ ان کے لیے ہوگا یہ صرف دین کے لیے فارق رہیں گے شادی کریں بچے ہوں تاکہ یہ پورے دین کے لیے یہی فارق رہوں ان کی طرف سے ان کو دھیان نہ رہے کہ کیسے کھمائیں گے کیا کریں گے کاش آج کل بھی یہ حالات بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرا دیں اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پورا من ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے اس کی توہید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ممکنہ تدابیر کو آزمہ سکتے تھے یہ وہ معاشرہ تھا جس کی صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی چنانچہ یہودیوں کے علم عبداللہ بن سلام جو حق کے متعلاشی تھے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظرانداز نس کر سکے جس کا نکر گزستہ کتب میں بھی تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا پورا واقعہ ابھی وہ اسلام لے آئے اور اس معاشرے کا ایک حصہ بن گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنے ہی پادریوں اور رائبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے پیغمبر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اسی حصلی کے پیروی میں ہے دل کی دھڑکنوں پر لبے کہتے ہوئے وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے سچائی اور حق کی طلبگار روحوں کو مدینہ میں جا غور سے سننا سچائی اور حق کے طلبگاروں کو طلبگار روحوں کو مدینہ شریف میں اپنی تشنگی دور کرنے کے لئے چشمہ شیری مل گیا تھا واہ 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 چشمہ شیری مل گیا تھا میرے پیارے شیخ کی بات یاد آ رہی ہے فرمایا کہ آج اگر کسی سے کوئی بزرگ سے تعلق اس کا ہو تو خدا نہ خواستہ بزرگ نہیں شیطان تھا تو دل دک گیا اس کا کئی قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے کئی انسان سے مانگا جا رہا ہے تو دو چار دفعہ کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں کہلے صاحب اللہ والے ہیں کہاں اللہ فرما رہے کونو معا سعادیین سچوں کے ساتھ رہو پیارے شیخ نے فرمایا قیامت تک اللہ سچے پیدا فرمائیں گے تلاش کرنے والے چاہیے بابا کہے کہ بیٹا فریج سے دودھ کی بوتل نکال لیا کرو اور فریج کھولیں دودھ کی بوتل ہے ہی نہیں بادام پسکوالی تو پھر کہا جائے گا بابا ظالم ہے اللہ ظلم سے پاک ہے بھئی وہاں گھٹن ہوگی کھول دو دروازے کوئی ایسی مسئلہ ٹھوڑی ہے وہاں سے کھول دو دروازے اشار کی آواز تیز تھی باقی خامہ کا پریشان ہونا تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ طلب سچی ہونا اللہ ملتے ہیں پیاسہ پانی کو تلاش کرتا ہے تو پانی بھی پیاسے کو تلاش کرتا ہے اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرما دے فرمایا میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن کو کاروبار میں دھوکیں ملتے ہیں کیا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں جس کو میں نے حضرت والا کے صدقے عرص کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک عام بات ہے کہ چیک بانس ہو جاتا ہے دھندے بند کر دیتے ہیں دھندہ نہیں کرتے پیارے شیخ نے فرمایا فرمایا آہ لیلہ کی تو فکر ہو مولا کی فکر نہ ہو فرمایا طلب سچی نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا طالب ہو اللہ اسے نہ ملے طالب مولا ہو اور محروم رہے ہو ہی نہیں سکتا تاریخ نے کبھی دیکھا نہیں ایسا فرمایا اصل میں خود چاہت نہیں ہے ونہا جب دھوکیں ملے التڑپ ہو تو کیسے نہیں ہوگا پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت واقعہ سناتے تھے اور آج مفتی نعیم صاحب سے پتا چلا کہ دھائی سو برس عمر تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دا حضرت سے سنا تھا کہ بڑی طویل عمر پائی تو ان کے والد صاحب ان کے والد کا ایک ہی بیٹے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کئی نکلنے نہیں دیتے تھے ایک بار کسی کام سے نکل گئے والد باپ نے بھیجا تو عیسائیوں کے گرجہ گھر کو دیکھا ان کی عبادت کو دیکھا تو بڑی اچھی عبادت معلوم بھی گھر آ کر والد اپنے والد سے کہا کہ اببہ ہم کیا عبادت کرتے ہیں عبادت تو یہ ہے میں مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا مختصر کر کے تو باپ نے مارا زنجیروں میں بند کر دیا بس خبردار یہیں رو لیکن وہ تڑپ سچی کسی طرح رہا ہوئے جیسے یہاں لکھا ہے نا کہ کتنے ہی پادریوں اور رہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے وہاں سے پھر ادھکے اور کسی رہب کے پاس پہنچے ان کی خوب عبادت کی خوب ان کے ساتھ رہے عبادت کی دیکھا کہ وہ تو لوگوں کا مال گڑھ بڑھ کرتے ہیں اور دھوکے بازی کی زندگی گزار رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو بتا دیا لوگوں نے مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا یہ وہاں سے پریشان نکلے تلاش کرتے کرتے ایک پادری کے پاس اب پادری رہے پہنچوں کو تو میں نہیں سمجھا سکوں گا یادی نہیں ہے وہاں بڑی خدمت کی بڑی خدمت کی جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو کہا کہ آپ کو تو بتائیے میں حق کی تلاش میں ہوں تو مجھے بتائیں اب میں جاؤں تو آخر کہاں جاؤں تو انہوں نے ایک بڑے پادری کا بتایا وہاں پہنچے اور کتنے کتنے برس خدمتیں کی حق کی تلاش کتنے کتنے برس اور پھر اس کے بعد ان کا بھی انتقال کا وقت آیا کہا جی آپ مجھے بتائیں میں آخر کہاں جاؤں میں اس تلاش میں نکلا ہوا ہوں کئی بار بکے ہیں درمیان میں یہ تو انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں اس وقت اس دین پر رہنے والا اور کوئی نہیں ہے اشارہ تھا کہ یہ آخری ہیں کہا لیکن جو سب سے اللہ کے پیارے ہیں نا وہ ان کا ظہور ہوگا کچھ وقت میں اور وہ نقلستان میں وہ آئیں گے اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صدقہ نہیں لیتے نمبر دو حدیعہ لے لیتے ہیں نمبر تین مہر نبوت ہے ان کے پاس ان کے جسم پر مہر نبوت ہے وہاں پر تو یہ پھر جو ہے وہ دوبارہ بگ گئے اس تلاش کرتے کرتے ہوتے ہوتے مدینہ شریف میں ایک یہودی نے ان کو اپنا غلام بنا لیا وہاں جب پہنچے دیکھلا نقلستان اور درختی درخت خجوروں کے دل میں لگتا ہے یہی جگہ میں پہنچا ہوں میں انتظار میں رہتے تھے ایک دن خجور کے درخت پر کچھ کام کر رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہودی کے پاس ان کے مالک یہودی کے پاس ایک صاحب آئے مکہ شریف سے ایک صاحب آئے اور رضی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پوچھو ہی نہیں کبھی سنی ہی نہیں ایسی باتیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میرا بہلوال کھڑا ہو گیا اچھی میرے دل کی حالت بھی میں جلدی نیچے اتر کے آکر میں نے عرص کے کون ہے وہ کیا فرماتے ہیں وہ کہ یہودی نے مجھے مارا کہ طرح کیا واسطہ جاؤ یہاں سے فرمایا میں تو آگل لگ چکی تھی میں نے کچھ جمع کر کے پیسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدر میں پہنچا تو جو چہرہ مبارک دیکھا تو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا میں نے جا کے سلام کر کے عرص کیا کہ یہ آپ کے لئے صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ ہم نہیں لیتے تقسیم کر دیا پھر کچھ جمع کیا جمع کر کے پہنچے یہ آپ کے لئے حدیہ ہے تو فرمائے ہاں یہ حدیہ میں لے لیتا ہوں پھر جو آدت مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خود لیا اور باقی تقسیم بھی کر دیا اب یہ بیچین ہو رہے ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک تھوڑی اوپر کی تو مورد نبوت دیکھا تو چون کر اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور عرص کیا کہ آپ دعا فرما دیں مجھے یہودی آزاد کر دیں یہودی کے پاس آئے ازر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایسے تو آزاد نہیں کروں گا دو سو درخت خجور کے جب یہ پھل دیں گے اور پتہ نہیں کتنے اوقیاں سونا اس کے بعد تو میں آزاد کروں گا ازر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھمگین آئے اور آتراف صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھوڑی دیرے میں دو سو درخت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں اگلے سال پھل آ گیا پیارے شیخ فرماتے ہیں کچھ کچھ درخت ایسے جو دس دس برسوں میں پھل دیتے ہیں خجور کے یہاں اگلے سال ہی آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سونا عطا فرمایا کہ جاؤ یہ جا کر دے دو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت کم ہے فرمائے جاؤ تلواؤ اس کو جا کر دو سو درختوں میں خجوریں لٹک رہی ہیں اور وہ تلواؤیا تو سونا اتنا ہی نکلا جتنے ہوکیا کا کہا تھا یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آزاد ہو کے آزل خدمت ہو گئے ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے سبحان اللہ ایک عجیب و غریب آگے بات ہے لیکن تھوڑا آگے ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے آگے کیا کیا موجزات ہیں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ نافکین وہ بدقسمت لوگ تھے اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم رہے یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے نفاق یا دوغلاپن ایک نفسیادی کمزوری اور اقلاقی بیماری ہے جس کی ابتداء حسد جلن اور نفرت سے ہوتی ہے یہ ایسے محول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی نکالنے کا کھلا موقع نہ ملے جہاں کسی سے کھلم کھلا ٹکر لینے کا خطرناک ہو ٹکر لینے کا خطرناک ہو اس مرز کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبعی طور پر کینا پرور حاسد اور مغرور ہوں اس لئے حقبات انہیں حضم نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں مگر ساتھ میں مقتار چالاپ اور جرب زبان ہوتے ہیں اور ان کے سردار عبداللہ بن عبی انہوں نے کس طرح چھپایا کیا کیا یہ پھر آگے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَسَّمِيُ الْعَلِيمِ یہ وہی ہیں جن کے لئے عوص اور خضرج کے قبیلوں نے کہا تھا کہ اب ہم ان کو بڑا بنائیں گے تو سرداری جب چھن گئی نا وہاں سے اس کو آگ لگی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اپنے امار لے آئے تو اس کو آگ لگ گئی کہ اب تو یہ کچھ ہوئی نہیں سکتا تو کس طرح اس نے سادشیں ظالم نہیں کی وہ بھی بہت کم ہے یہاں لکھا ہوا اللہ آفیت کا معاملہ فرمائے